موسیقی 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 میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی جو بڑی مسائلہ دار خبر سے جس سے میں اپنا شو سٹارٹ کروں گا وہ ہے ورلڈ کپ کا پوسپونڈ ہونا بہت بڑی خبر ہے ایک بڑا ایونٹ جو ہمیشہ پوری دنیا کی ٹیمیں دیکھتی ہیں اس کا پورے دو دو سال چار چار سال انتظار کرتی ہیں اور جب وہ اس سیچویشن کی مناسبت سے پوسپونڈ ہو جائے تو بہت دسپوائنمنٹ کرکٹ پینس کو اور کرکٹرز کو ضرور ہوتی ہے ہم اگر کچھ چیزوں کو تھوڑا باریکی میں دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو میں اس چیز کو بڑی کلوزلی دیکھ رہا تھا اور سوشل میڈیا پہ کافی لنک بھی رہا تھا اس بات کے اوپر کہ اگر ورلڈ کپ پوسپونڈ ہوتا ہے آل موسٹ ہوئی چکا ہے تو یہ جو کرونا کی وجہ سے اگر انہوں نے ایکسکیوز دیا ہے آئی سی سی نے اگر کرونا کی مین ریزن ہے تو پھر یہ اس وینڈو کے اندر آئی پیل کیوں ہو رہی ہے آئی سی سی ایک بڑا کرکٹ سیٹ اپ ہے پوری دنیا اس کو بڑی کلوزلی دیکھتی ہے میرے خیال میں اگر آئی سی سی نے وہ وینڈو چھوڑی ہے اور اس وینڈو میں ایک دوسری کنٹری کے اندر آئی پیل کا ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے تو یہاں پر بہت بڑا سوال ہے نشان وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آتا ہے کرکٹ ڈیبیٹ اور کرکٹ ڈسکشن کے اندر جب لوگ ان ساری چیزوں کو ڈیپلی انیلائز کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا گیا اور کیوں ایسا ہوا میں نے کافی ڈیپلی اس چیز کو دیکھا اور میں نے انیلائز کیا کہ انڈین کرکٹ بورٹ کے چیئرمن فارمر کرکٹر سورف گانگولی انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اس بات کا انکشاف کیا جو سب کے لئے بڑی آئی اوپنر تھی کہ ایسیا کب پاسپونڈ ہو گیا اور ایسین ٹکٹ کاؤنٹل کی طرف سے اس پر کوئی افیشل سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا اب سب کے لئے یہ حیرانگی کی بات ہوئی کہ اگر انڈیا کی طرف سے یہ بات کر دی گئی بی سی سی آئی کی طرف سے یہ بات کر دی گئی تو اس کا مددب ہے کہ ایسی سی جو ہے وہ آٹومیٹکلی بی سی سی آئی کی انڈر چل رہا ہے اور ایسی سی کا ایونٹ کانسل ہونا ڈیو تو کوئیٹ سیچویشن ان آسٹریلیا اس کا کانسل ہونا اور اسی دوران اگر کانٹری کے اندر ایپیل کا ٹورنمنٹ ہونا تو پھر دوبارہ سے ایک کرکٹ ہلکی کے اندر جو ہے یہ بات انیلیسیس کے پوائنٹ ویو سے بھی دیکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں آنا شروع جاتی ہیں کہ آخر ایسی سی کو اور انٹرنیشنل ٹرکٹ کو یا ایشین ٹرکٹ کانسل کو کانٹرول کر رہا ہے بزاہر یہ دو چیزیں ہونے کے بعد ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت انڈیا بی سی سی آئی پہلے بھی ورلڈ کرکٹ کو کانٹرول کرتا تھا اور یہ دو ایونٹس کا جب آپ نے دیکھا کانسل ہونا اور اس کی نیوز پہلے بی سی سی سے بریک ہونا اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ بی سی سی آئی پہلے بڑے طریقے سے behind the scenes closed door meetings اس کو چلا رہی ہے ایشین ٹرکٹ کانسل کی چیئرمن کا اس کے بعد میں آنا کہ ہم یہ ایونٹ پاسپورن کر رہے ہیں خود با خود ہی ایک مزائی کا خیز سیچوئیشن بن چکی تھی اس وقت ایشین ٹرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ چیئرمن وہ بات میں بتا رہے ہیں کہ ایونٹ کانسل ہو گیا اور پہلے بتا رہے ہیں بہت ساری چیزیں اس سے واضح ہو جاتی ہیں اس پر کون کرکٹ کنٹرول کر رہا ہے کون کرکٹ چلا رہا ہے یو اےی کے کرکٹ پینس کے لئے جو ہمیشہ پاکستان کرکٹ کو وہاں کھیلتا ہے دیکھتے رہے ہیں ان کے لئے دوبارہ سے خبر بہت اچھی ہے کہ یو اےی میں دوبارہ ہونے کے لئے جا رہے ہیں جتنے بھی کرکٹ پینس انڈینز وہاں پر موجود ہیں پاکستانی موجود ہیں کھیلتا ہے بہت سالوں سے ان کو دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کا سالوں سے دیکھنے کے لئے ملے گا اگر دیکھنا جائے تو پی اےیسل کے بارے میں بھی خبریں پی اےیسل اسکا جو رہ گیا ہے وہ ہم سن رہے ہیں کہ شاید اسے مہینے میں آنے جا رہا ہے ایک اور بھی کنٹری ہے جس کے بارے میں ڈسکس کیا رہا ہے کہ کنٹری بنے بہت اس وقت جو ہے وہ کافی سٹرونگ کنٹینشن میں کیونکہ وہاں کے سارے معاملات چلانا جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی رہا ہے پاس کے پی ایسیل ایکسپریئنس کا تو یہ دو بڑی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو دیکھی جا رہی ہیں سمجھی بھی جا رہی ہیں اور ڈسکس بھی کی جا رہی ہیں تو آنے والے وقتوں کے اندر چیزیں تھوڑا سا بیٹر ہوں اور یہ جو ایونٹس کانسل ہو رہے ہیں ورڈ لیول کے اور لیگ جو ہیں ان کی جگہ ریپلیسمنٹ میں کھیج جا رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے بڑے سیریسلی ورل کرکٹ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے پاکستان کرکٹ کے اوپر ہوں گا پاکستان کرکٹ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم انگلینڈ کے اندر موجود ہے ان کی پرپریشن چل رہی ہیں دو پریکٹس میچے ہو چکے ہیں اور دو پریکٹس میچے کے اندر بولرز نے بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا ہے بولرز کی پرپورمنسز فاس بولرز کی کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں جس میں نسیم شاہ کی پرپورمنس بہت اچھی ہے سپنرز کو بڑی پرپورمنس نہیں دے پارے ہیں اور میرے لئے الارمینگ سائن ہے وہ یہ ہے کہ بیٹسمن خاص طور سے ٹاپ 5، ٹاپ 6 کے جو بیٹسمن ہیں انہوں نے بہت بڑی پرپورمنس نہیں دی ان دو میچے کے اندر جو ایک بہت بڑا الارمینگ سائن ہے کیونکہ بیٹنگ ہی ہماری ہمیشہ سٹرگل کرتی رہی ہے پہلے بھی چاہے ہم کئی بھی کھیلیں بیٹنگ ہمیشہ ایک ڈیفکل سیچویشن جو ہے وہ بولرز کے لیے بھی اور پھر بولرز کو جو ہے وہ زیادہ جہاں لگانی پڑھتی انڈر پریشر میں رہتے بھی تو یہاں پر آپ دیکھا جائے تو دیپ آنیلیسی اسی چیز کا نظر آیا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیجے کہ فریجائل نظر آئی ہے لڑکوں کا کھیلتے بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آرہا تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری سوشل میڈیا ویب سائٹ پر دکھائے جا رہے ہیں تو میں بڑا دیکھ رہا تھا لڑکوں کی باتنگ ان کی ٹیکنک ایشوز ہیں لڑکوں کے ساتھ انجریز ہو رہی ہیں ان کو بولے لگ رہی ہیں اوپنرز کے اوپر اس وقت کوشن مانگ یہ ہے کہ فخر زمان اس وقت ریڈ بول کی اوپننگ کی کنٹینشن میں نہیں ہے جس طریقے سے سارے لڑکے وہاں موجود ہیں اتنا سارے اور کھیل رہے ہیں اور ان کا رنز بنانا پریکٹس مانچ کے اندر جو ہے جو دوسری اوپنرز ہیں ان کے لیے بھی ایک تھوڑا سا تف سیچویشن وہ کال کر سکتا ہے یہاں پر مینجمنٹ کے اوپر آپ یہ کے لیے بڑی پریشانی آگئی ہے یہ دیکھیں کہ ان کے پاس عبدالی بھی موجود ہیں امام الحق بھی موجود ہیں شان مسود بھی موجود ہیں ازر بھی موجود ہیں اور اکر موجود ہیں تو اتنا سارے اوپنرز کی موجودگی میں اوپن کرے گا کون کیونکہ سائیڈ پریکٹس مچ میں کوئی اگر پرفارم کر رہا ہے تو جو ریگولر کھیل رہا وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے میڈل آرڈر کے اوپر آنگا تو میڈل آرڈر کے اندر ایکسپیرینس پلیئر بہت موجود ہیں اصرد کو اتنے سالوں سے کھیلنے کا دس سال کے ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس پلیئر ہیں ایکسپیرینس پلیئی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی لئے پرپارمنس والیو کیونکہ میڈیا آپ کو ایک حد تک تو پہنچا سکتا ہے لیکن اندر جا کے تو آپ نے کام اپنا خود ہی کر دیا ہے ٹیکنیکل ایسوز ضرور ہیں ان کے ساتھ جس وزے سے سایدھا اس سالوں کو بول بھی لگایا ہے پہنگا رہتا ہے پیرینس پلیئروں کو انجریز ہوتی ہیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھنا پڑے گا سپنرز کے اوپر آنگا ہے سپنرز کا کوئی بہت بڑا رول ہمیں نظر نہیں آیا بھی تک ان دو پریکٹس ماچز کے اندر سپنرز کاؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انگلینڈ کو اگر ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں تو دیفنیٹلی سپنرز کا رول جو ہے وہ امپورٹن پلے کرنا ضروری ہے یاسر شاہ ہمارے اس پک فرنٹ پر لیڈنگ سپنرز موجود ہیں ان کے ساتھ دوسرے سپنرز بھی موجود ہیں بٹی بھی موجود ہیں وہ بھی ایک اچھے لگٹام سپنر ہے کھیلر ہے پریکٹس ماچ بھی ان کے لئے بھی وکٹس لینا بہت ضروری ہے تو یہ لڑکو کو تھوڑا سا حساس ہونا چاہیے یہ پریکٹس ماچز ان کی سیلیکشن کے لئے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے خاص طور سے وہ لڑکے جو بینچ کے اوپر بیٹھے ہیں اب یہاں پر ٹیم مینجمنٹ کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس لڑکے کے لئے ان کا ویڈ کتنا ہے کس لڑکے کے لئے ان کا ویڈ کام ہے یعنی کہ کس لڑکے کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرورم کرے تو ہم اس کو فوراں ڈالیں اور کس لڑکے کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر پرورم کرے گا تو ہمارے پر ٹیم بنانے کے اندر مشکل ہو جائے گی تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کا دسکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا ٹیم مینجمنٹ کا بڑا کوچنگ سٹاف موجود ہے سارے گریٹس موجود ہیں وہ اپنی طرف سے سب ایفرٹ کر رہے ہیں تو جس کی جو بھی پرپریشن ہے وہ ورلڈ کپ آنے سے پہلے جو ہم ٹیم بنانا چاہتے ہیں وائٹ بال فورمیٹ میں اس انگلینڈ ٹور کو ختم ہونے کے بعد پاکسان ٹکٹ کو تھوڑا سا پلیٹس کا بھی آئیڈی ہو جائے گا کہ ہم کونسی لڑکے ریڈ بال اور وائٹ بال کے اندر کیری کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس ایک بڑا سکار ہوتا ہے ایک ٹور کے اوپر اور آپ ان کو دونوں فورمیٹ کے اندر یا ایک فورمیٹ کے اندر جو وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی وائٹ بال میں ہے اور ریڈ بال میں نہیں ہے تو وائٹ بال میں نہیں ہے تو آپ کے پاس end of the day یا end of the series end of the tour کافی ایک ایک وائٹ پرسپیکٹیو پر ایک ویو آجاتا ہے کہ ہم کن لڑکو کو فیچر میں بھی لے کے چل سکتے ہیں جس طریقے سے پکھر زمان کی اگزامل آپ کے سامنے ہے کہ وہ ریڈ بال کرکٹ کے اندر سٹرگل کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پریکٹس میکس کے اندر 99 سکور کیا ہے تو ایسی چیزیں وہ ٹور کے اوپر ہوتی ہیں اور ٹیم مینجمنٹ اس کے اوپر نظر ضرور رکھتی ہے پاکسان ٹرکٹ سے ہٹ کے کہ انگلینڈ و ویس انڈیز کی ٹرکٹ کے اوپر ہوں گا پوری دنیا میں اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس پر ایت تا مومنٹ وہی کرنٹ ٹرکٹ دیکھی جا رہی ہے جس طریقے سے ویس انڈیز نے پہلے ٹرکٹ جیتا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھی پرپورمنٹس دیں گے پر انگلینڈ بہت زمان کے لیے انگلینڈ کی پرپورمنٹس آپ سب کے سامنے سپرمین بن سٹوکس ہیں وہ اچھپکٹ انگلینڈ کے اور تیسرے ٹیس مچ جو ہونے والے وہ بڑا کاٹے دار اور ایکسائٹنگ ہوگا اس لئے سب کی نظر تیسرے ٹیس مچ کے اوپر دونوں نے ایک ٹیس مچ جیتا ہوا ہے تو تیسرے مچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے گا دونوں ٹیموں کے لیے ریزرل ہوئے میں ویس انڈیز ٹیم سے بڑا ہوف فول ہوں کہ وہ ایسی سیچویشن میں جب کم بیک کرتے ہیں تو بہت ہی آؤٹسٹنڈگ کھیلتی ہے جب انگلینڈ کھیلتی ہے تو پھر اُت کی پیفارمنس ڈیفرنٹ ہی نظر آتی ہے انہوں نے پیفارمنس دی ان کی پیفارمنس ہے آپ سب کے سامنے سینئر پلیئر جب کبھی انفرشنیٹ راپ ہوا جاتے ہیں تو پھر وہاں سے انسان کی قریبیلیٹی اور اس کے ٹیلنٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس بندے میں کتنا ٹیلنٹ ہے اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے یا اس کو کتنا فریڈم آف سپیس کا موقع دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے یہاں پر بڑا زبادرس ہونے والا ہے اس کو دیکھنے کا انتظار کریں گے ایک اور لیگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے جس کے اوپر کافی ڈیبیٹ اور ڈسکشنز بھی ہو رہا ہے وہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ساری اب ہماری لیگز ہونے جا رہی ہیں جیسے میں نے اپنے شروع کے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو کافی لکھا کہ انگلینڈ اور ویشنیڈیز کی سیریز اس کوویڈ نائنٹین کے بعد جب شروع ہوگی تو اس کے بعد ایک ویو ایک پرسپشن سب کے سامنے آئے گا کہ اب پردر کرکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گی جتنی بھی لیگز اب سٹارڈ ہو رہی ہیں جتنی بھی سیریز اور انٹرنیشنل کرکٹ جو ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہے اس پروٹوکول کے بعد سے کافی حد تک دوسری ٹیموں کو اور لوگ کو آگے بڑھنے میں ہلپ کرے گی پلیئرز کو خاص طور سے ایک آئیڈیا ضرور دے گی کہ اگر آپ نے ان لیگز میں اور سیریز میں کھیلنا ہے تو کن پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے رکھنا ہے آپ کے سامنے جو فراشر موجود ہے کہ انہوں نے ایک پروٹوکول تھوڑا اور اس پروٹوکول کا ریزلٹ اتنا خطرناک تھا کہ انگلینڈ ٹرکٹ بورٹ چاہتا تھا وہ ان کو بین بھی کر سکتا تھا پر یہاں پہ آپ کو کریٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے سیچویشن کو بڑا اچھا مانیٹر کیا اور ایک بڑے سمجھ لیں کہ حادثے سے ایک طریقے سے کہلیں کہ پوری سیریز میں ایشل جائلز کا سکیٹمنٹ سن رہا تھا جو ان کے کرکٹ بورٹ کے اوفیشل ہیں کہ اگر جوفر آرچر خدا نہ خاصتہ کووید ہو جاتا تو اس کے بعد کتنا بڑا نفسان اور فائننچلی اور سیریز کیلئے یہ پوری ہونے والی جو ویسٹ انڈیز کے ساتھ چل رہی اور پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی کافی ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں جوفر آرچر میں امشور نہیں ہوں جس طرح کی خبریں آرہی ہیں کہ وہ سائیکلوجیکلی طور پر کافی پریشان ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بہت کیا گیا اور نوٹ شور کہ وہ تیسرا ٹیس مائچ کلتے ہیں نہیں کلتے ہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ مینٹری کتنے سٹرونگ ہیں ان ساری چیزوں کو اپنی ٹیم کیلئے جو ہے وہ فرنٹ پیار